موسیقی اسلام علیکم دوستو ٹی ایچ ایف آج آپ کو چنیوٹ کی ایک بہت ہی اہم اور تاریخی عمارت کی سیر کے لیے لے کیا ہے یہ عمارت ہے چنیوٹ کا بڑا مندر جسے لکشمی نرائن مندر بھی کہتے ہیں یہ کس جگہ واقع ہے اس کو کس نے تعمیر کروایا اس کی تاریخ کیا ہے اور اس کا فن تعمیر کس قسم کا ہے یہ سب جاننے کے لیے اس ویڈیو کو آپ لوگوں سے درخواست ہے کہ آخر تک دیکھئے دوستو جب آپ چنیوٹ پہنچیں تو چنیوٹ شہر میں لاری اڈا کی بالکل اپوزٹ سائیڈ سے آپ شہر میں داخل ہوں تو وہ روڈ آپ کو ٹی بی ہاسپٹل سے چند گز کے فاصلے پر ایک بڑے مندر تک لے جاتی ہے اور یہ وہی مندر ہے جہاں ہم آپ کو لے جانا چاہ رہے ہیں یعنی کہ لکشمی نرائن مندر اور اسی مندر کی نسبت سے اسے مندر روڈ بھی کہتے ہیں تقسیم ہند کے وقت چنیوٹ میں تیرہ کے قریب چھوٹے بڑے مندر تھے جن میں سے کچھ تو تقسیم کے وقت مسمار کر دئیے گئے کئی رہائش گاؤں میں تبدیل ہو گئے اور جو چند بچے ان میں سے ایک یہ بڑا مندر ہے جی دوستو اگر بات کی جائے اس مندر کی تعمیر کے بارے میں اور اس کی تاریخ کے بارے میں تو اس کی تاریخ ہمیں لے چلتی ہے مہاراجہ رنجیت سنگھ کے دور میں 1848 میں مہاراجہ گلاب سنگھ کے شوق اور محنت سے یہ مندر تعمیر کیا گیا اور یہ اس وقت سے لے کے آج تک قائم ہے وہ الگ بات ہے کہ گزرتے وقت کے ساتھ ساتھ یہ شکست و ریخت کا شکار ہوا بہرحال 1947 کے بعد سے اگر اس وقت سے لے کے آج تک دیکھیں تو یہ مندر جو ہے اس میں بہت سائی تبدیلیاں آئیں اگر بات کریں اس کی تاریخ یا اس کے ترز تعمیر کے بارے میں تو یہ مندر ہندو اور سکھ ترز تعمیر کا بہترین نمونہ ہے اس طرز کے مندر ہندووں کے مقدس شہر بنارس میں بھی ملتے ہیں اس بڑے مندر کے داخلی دروازے کے اوپر دونوں طرف بت بنے ہوئے تھے جو اب تقریباً آدھے توڑے جا چکے ہیں دروازے کی بائیں جانب یادگاری تختی نصب ہے جس پر یہ الفاظ کندہ ہے اس مندر کا دروازہ آپ نے سورک باشی لالا برکت شہوج کی یادگار میں ان کے پوتوں لالا کندن لال برج لال انس لال کستوری لال برج نے بنوایا اس تعمیر کی اس کی تعمیر کے بعد جو ہندو تھے وہ یہ مندر ان کی زیر استعمال رہا اور پھر اس وقت سے لے کے آج تک اس کو ایک مندر کے طور پر زیادہ یاد کیا گیا بنسبت اس کے بنانے والے مہاراجہ گلاب سنگھ کے دوستو اس سے پہلے کہ میں اس کی فن تعمیر کے بارے میں آپ کو تفصیل سے بتاؤں آپ دوستوں سے گزارش ہے کہ جن دوستوں نے ابھی تک ہماری چینل کو سبسکرائب نہیں کیا وہ سبسکرائب کر لیں اور گھنٹی کے بٹن کو دبائیں تاکہ ہماری ویڈیوز جو کہ آپ کو تاریخ جغرافیہ اور علم سے بھرپور انشاءاللہ ملیں گے وہ آپ کو وقت پر ملتی رہیں اور آپ ان سے فائدہ اٹھاتے رہیں دوستو کہ اس مندر کی جو امارت ہے اس کو بغور اس کا جائزہ لیا جائے تو یہ ایک چوکور امارت ہے اور امارت کے چاروں اطراف میں گیلری بنی ہوئی ہے درمیان میں ایک بڑا کمرہ ہے اس کے دونوں اطراف دو چھوٹے کمرے ہیں اس بڑے کمرے میں وہ اپنی بھگوان کی مورتی رکھتے تھے اس کمرے کی دیواروں پر مختلف تصاویر بنی ہوئی تھی مگر اب ہندو رہے نہ بھگوان کی مورتیاں اور نہ ہی وہ تصاویر یہ ہے انقلاب زمانہ کبھی وہاں بتوں کی پوجہ ہوتی تھی مگر اب جیسا کہ سکول کے بیلڈنگ کو دیکھنے سے آپ کو اندازہ ہوگا کہ آج پارٹیشن کے بعد حکومت پاکستان نے وہاں پر بچیوں کو تعلیم دینے کے لیے ایک سکول قائم کر دیا ہے مندر کے سامنے والے حصے پہ جہاں ہندی میں تحریر لکھی ہوئی ہے وہاں دو ہاتھیوں کے مجسمے بنے ہوئے ہیں جن کے درمیان ایک انسانی بت بنا ہوا ہے جو کمل کے پھول پر کھڑا ہے تقسیم کے وقت جہاں دوسرے بت توڑے گئے وہاں یہ بت بھی توڑ دیئے گئے ان کا کچھ حصہ ابھی باقی ہے مندر کے ایک کونے سے ایک تنگ زینہ مندر کی گیلری اور چھت کی طرف جاتا ہے مندر کی چھت پر پانچ مخروطی گمبت بنے ہوئے ہیں جن میں ایک بڑا اور چار قدرے چھوٹے ہیں یہاں پر بھی بت بنے ہوئے تھے جو توڑ دیئے گئے چھت کے اوپر بیرونی کونوں پر دو گمٹیاں بنی ہوئی ہیں جن میں سے ایک زینہ اوپر جاتا ہے بڑے مخروطہ گمبت کے کلس پر دھاتی جھنڈہ لگا ہوا ہے جو سنہری رنگ کا ہے دوستو یہ خوبصورت عمارت آج جب ہم اس کو دیکھتے ہیں تو یہ شکست و ریخت کا شکار ہے ضرورت اس عمر کی ہے کہ عمارت کو تاریخی ورثہ قرار دیتے ہوئے ٹوٹ پوٹ سے بچایا جائے تاکہ ہم اپنی آنے والی نسلوں کو اپنی تاریخ کے بارے میں اصل درس دے سکیں میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی آپ اپنے کومنٹس اور اپنے فیڈبیک کے ذریعے ہمیں ضرور بتاتے رہیے کہ ہماری ویڈیوز آپ کو کیسی لگتی ہیں آپ ان سے کس طرح سے استفادہ کر سکتے ہیں اپنا بہت سارا خیال رکھئے گا آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ اگلے ویڈیو میں اللہ حافظ